بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویورز رات مستقیم سعودی نیوز چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ اہم ترین اطلاع جو کہ غیر ملکی افراد کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان کے پربوشٹری پیریٹ سے متعلقہ ہے بہت سارے غیر ملکی افراد جب کسی کفیل کمپنی کے پاس کام کے لیے آتے ہیں یعنی اپنا نقل کفالہ کرواتے ہیں یا کسی نئے ویزے پر کمپنی کفیل انہیں اپنے ملکوں سے بلاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے شروع کے تین ماہ جو پربوشٹری پیریٹ نوے دن کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں تازہ ترین اطلاع سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری کی گئی ہے لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھی گا پوری بات آپ کو مکمل لیول پر سمجھ میں آسکے تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ بہت سارے غیر ملکی افراد کو کمپنی کفیل اس بنیاد پر چھٹی نہیں دیتے انہیں پربوشٹری پیریٹ کو الگ سے کاؤنٹ کریں گے یعنی ایک سال اور نوے دن جب پورے ہوں گے تو اس کے بعد یہ اپنی ایک سال کے لحاظ سے جو اکیس دن کی چھٹی بنتی ہے وہ لینے کا حق رکھتے ہیں عدی عرب کے لیبر قوانین کے مطابق یہ کھلی خلاف ورزی ہے کفیل کمپنیاں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں پربوشٹری پیریٹ نوے دن کا جو ٹائم ہے وہ بالکل ایک سال کے دوران ہی شامل ہے نوے دن کسی بھی لیول پر ایک سال سے الگ سے کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے اگر کوئی کفیل کمپنی ایسا کرتی ہے تو اس کے خلاف لازمی شکایت درش کرائی جائے جیسے ہی ایک سال پورا ہوتا ہے لازمی طور پر غیر ملکی افراد کو کفیل کمپنی پبند ہیں کہ وہ اکیس دن کی چھٹی انہیں لازمی دیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے خلاف لازمی کمپلین کی جائے یاد رکھیں نوے دن جو پربوشٹری پیریٹ ہوتا ہے اگر اس میں عید آ جائے سعودی نیشنل ڈے جو 23 سپٹمبر کو آتا ہے وہ آ جائے تو یہ دن اس میں شمار نہیں ہوں گے اس پر اگر کمپنی یہ دن شمار نہیں کرتی تو وہ حق پر ہے زید یاد رکھیں کوئی بھی کفیل کمپنی جب آپ کو ایک بار اپنے کام پر ہائر کر لیتے ہیں تو وہ بار بار پربوشٹری پیریٹ نوے دن کا اس میں اضافہ نہیں کر سکتے اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ بھی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی کسی بھی ورکر کو ایک پروجیکٹ یا ایک کمپنی میں بار بار پربوشٹری پیریٹ پر نہیں رکھا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ تین اپ ڈیٹ کے ساتھ اسلام علیکم